دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو ہم ہم فرانس کے رافیل ایم ایک رافٹ کے بارے بات کرنے والے ہیں یہ ایک فرانس کا ایک نیور ایک رافٹ ہے جو کی رافیل ایک رافٹ کا ایک ویرینٹ ہے اسے ایک رافٹ کیریر سے اپریٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اور اسے ہماری نیوی کو آفر بھی کیا گیا ہے ہماری نیوی کو ففٹی سیون نئے ایک رافٹی ضرورت ہے جو کی وہ اپنے پرانے ہو جکے میک ٹویٹی نائن کے ایک رافٹ کو ریپلیس کرنے کے لیے استعمال کریں گے اور نئے آئینس وکرانت ایک رافٹ کیریر سے بھی اپریٹ کریں گے انڈیا نیوی کو ان ایک رافٹ کی سخت ضرورت ہے اور اس کے لیے وہ بہت جلد ایک نیا ٹینڈر بھی جاری کرنے والے ہیں اس کے لیے امریکہ کا ایف ایٹ ان ہارنٹ ایک رافٹ بھی کمپیٹ کر رہا ہے جس کے بارے میں حال ہی میں نیوز آئی تھی کہ انہوں نے انڈیا نیوی کے ایک رافٹ کیریر سے اپریٹ کرنے کے لیے خاص ٹرائلز کیے ہیں جس سے کہ وہ ہماری ایک رافٹ کیریر کے شورٹ ٹیک آف بٹ آریسٹڈ ریکاوری پلیٹ فارم کے اوپر اپریٹ کر پائیں گے ابھی تک جو امریکن ایک رافٹ ہیں وہ کیٹو بار کنفیگریشن والے ایک رافٹ کیریر سے اپریٹ کرتے ہیں اسی لیے امریکہ کے ایک رافٹ میں کچھ چینجز کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ہی انڈین نیوی کو رافیر ایک رافٹ کے ایم ویرینٹ کو بھی آفر کیا گیا ہے یہ رافیر ایک رافٹ کا ایم ایف تھری آر ویرینٹ ہے یہ انڈین ائر فورس کو ملے ایک رافٹ جیسا ہی ہے لیکن اس میں کچھ الگ چینجز کیے گئے ہیں جس سے کہ یہ ایک رافٹ کیریر سے اپریٹ کیا جا سکتا ہے آج کس ویڈیو میں ہم اسی ایک رافٹ کے بارے بات کریں گے اس کے ساتھ یہ بھی بات کریں گے کیا یہ ایک رافٹ امریکن ایف ایٹین ایک رافٹ سے بہتر ہے یا نہیں اور کیا یہ ایک رافٹ ہمیں خریدنا چاہیے یا نہیں تو چلیے آج کس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں فرانس کا جو رافیر ایم ایک رافٹ ہے وہ ایف تھری آر سٹینڈڈ وڑا ایک رافٹ ہے یہ ایر فورس کے ویرینٹ جیسا ہی ایک رافٹ ہے لیکن اسے ایک کیریر آپریشنز کے لیے بنائے گیا ہے یہ دوزار ایک میں اپنی سرویس میں انٹرو ہوا تھا رافیل ایم ایک رافٹ کو ایر کرافٹ کیریر سے آپریٹ کرنے کے لیے اس کے ایر فریم کو مجبوط کیا گیا ہے اس کے جو نوز گیئر لیگ ہے اسے بھی لمبا کیا گیا ہے جس سے کہ اسے جیدہ نوز اپ ایلڈیٹیوڈ مل جاتا ہے اس کی ٹیل ہک کو بھی بڑھا گیا گیا ہے جو کی انجن کے بیچ لگی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ تھی رافیل ایم ایک رافٹ کا رافیل سی ایک رافٹ سے وجن بھی زیادہ ہے جو کی ایک ائر فورس ویرینٹ ہے یہ اقلوتا ایسا نون امریکن ایک رافٹ ہے جسے کی امریکن ایک رافٹ کیریر کے اوپر آپریٹ کرنے کی منظوری ملی ہوئی ہے یہ امریکہ کی ایک رافٹ کیریر کے اوپر کیٹاپلز کے استعمال سے اور اریسٹنگ گیر کے استعمال سے آپریٹ کر سکتا ہے دوزر آٹھ میں سکس رافیل ایک رافٹ امریکن یو ایس ایس تھیوڈیو اور ریوزویلٹ ایک رافٹ کیریر کے اوپر اپرپریٹ کر رہے تھے جس سے ایسا پتا چلتا ہے کہ رافیل ایک رافٹ امریکہ کے ساتھ مل کر بھی کام کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایسی خبر بھی آئی تھے کہ رافیل ایک رافٹ کا انجن بھی امریکن ایک رافٹ کیریر کے اوپر چینج کیا گیا تھا جتنی زیادہ ہماری میڈیا نے رافیل ایک رافٹ کو کوریج دی ہے تو اس سے آپ کو پتا چل ہی گیا ہوگا کہ رافیل ایک رافٹ کی کون سی خوبیاں ہیں اسی لئے آج اس ویڈیو میں ہم رافیل ایک رافٹ کی خوبیوں کے بارے میں زیادہ بات نہیں کریں گے ابھی ہماری انڈین نیوی ایک ٹوین انجن ڈیک بیسٹ فائٹ ایک رافٹ کا پروگرام بھی چلا رہی ہے جس کے لئے تیرہ ہزار کروڑ کی فنڈنگ دی گئی ہے جس میں چار پری پرڈکشن پروٹائپس بنائے جائیں گے اور اس کے بعد اسے ایک رافٹ کی ٹیسٹنگ کی جائے گی اور اس کے بعد اسے ایک رافٹ کو انڈکٹ کر لیا جائے گا لیکن یہ ٹائم پر تیار نہیں ہو پائے گا اس کی ڈیویلمنٹ میں ابھی ٹائم لگے گا اور تب تک ہمیں کسی ایک اور ایک رافٹ کی ضرورت ہے جو کہ ہماری ریکوائرمنٹس کو میٹ کر سکے کیونکہ دوزار تیس تک ہمارا آئین ایس وی کرانت بھی ڈکٹ ہو جائے گا اور تب تک اس ایک رافٹ کیریر سے اپریٹ کرنے کے لئے بھی ہمیں ایڈیشنل ایک رافٹ کی ضرورت ہوگی ابھی جو رافیل ایم ایک رافٹ ہے اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو دوزار گیارہ تک اس ایک رافٹ کی فلائی اوے کاؤسٹ ایٹی نائن میلین ڈالرز بتائی جا رہی تھی جو کی اس کی کیول فلائی اوے کاؤسٹ تھی اس میں اس کا ویپن پیکج شامل نہیں ہے لیکن ابھی مہنگائی بڑھ جانے کے کارن اس کی جو پر یونٹ کاؤسٹ ہے وہ 120 ملین ڈالرز سے لے کر 150 ملین ڈالرز تک ہو جائے گی لیکن وہیں جو امریکہ کا ایف ایٹین لیٹس بلوک 3 ویرینٹ ہے اس کی قیمت 100 ملین ڈالرز فلائی اوے کاؤسٹ پر ہے اس کے لئے بھی ویپن پیکج ہمیں الگ سے لینا پڑے گا اس کے ساتھ ہی ہمیں سویڈن کا سی گریپن اے کرافٹ بھی آفر کیا گیا تھا لیکن وہ ابھی پیپر پر ہے اس کے لئے کوئی بھی ایک نیول ویرینٹ کا پروٹائیو ڈیویلپ نہیں کیا گیا ہے تو ابھی تک اس نئے کامپیٹیشن میں صرف دو اے کرافٹ بھی بجتے ہیں اور ایک رشیا کا ملک 29 کے اے کرافٹ بجتا ہے جیسے کہ ہم پہلے سے آپریٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ہمیں ایک اور آپشن بھی مل سکتی ہے جو کی اے کرافٹ کی آپشن ہو سکتی ہے لیکن وہ بھی ان دونوں اے کرافٹ سے مہنگا پڑے گا اس کی فلائیوے کاؤسٹ بھی 131 ملین ڈالر سی پڑے گی جو کی اس کی فلائیوے کاؤسٹ ہوگی اور اس کے لئے اگر ہم ویپن پیکج الگ سے لیتے ہیں اور اس کی سپیرز کے لئے بھی اگر ہم ڈیل کرتے ہیں تو ہم اس سے زیادہ کاؤسٹ لگے گی اس کے ساتھ ہی اگر ہم رافیل اے کرافٹ اور F18 اے کرافٹ کو کمپیر کر کر دیکھیں تو رافیل اے کرافٹ F18 اے کرافٹ کے مقابلے میں کچھ معاملوں میں بہتر ہے اگر ہم ان دونوں اے کرافٹ کے بارے میں ہی بات کریں تو دونوں اے کرافٹ ہی بہت اشئے اے کرافٹ ہیں دونوں اے کرافٹ ہی ملٹی رول اے کرافٹ ہیں لیکن جو رافیل اے کرافٹ ہے وہ دوسرے اے کرافٹ سے کچھ معاملوں میں جیدہ بہتر ہو جاتا ہے کیونکہ اس ایک رافٹ کے رول میں اگر ہم بات کریں تو اس سے زیادہ طور پر ایر سپیورٹی کو دھیان میں رکھ کر بنائے گیا ہے یہ ایک اومنی رول ایک رافٹ ہے جو کی سٹائک رولز بھی اتنی کیویبیٹی کے ساتھ کر سکتا ہے جتنی کیویبیٹی کے ساتھ یہ ایر سپیورٹی رولز کو کر سکتا ہے اور وہیں اگر ہم ایف ایٹین ایک رافٹ کی بات کریں تو اسے اپ گریڈ انجنز کی ضرورت ہے ایک انکلوزڈ ویپن پوڈ کی ضرورت ہے جو کی انہیں اڈوانس سپر ہورنٹ کونسیپٹ سے مل سکتے ہیں جس کے لیے ابھی اسے اپ گریڈ کیا جانا ہے اگر ہم ان دونوں ایک رافٹی ٹیمت کی بات کریں تو سپر ہورنٹ ایک رافٹ رافیل سے سستہ ہے لیکن جو رافیل ایک رافٹ ہے وہ ہماری انڈین نیوی کے لیے ایک زیادہ بہتر چوئیس ہوگی وہ اس لیے ہوگی کیونکہ انڈین منسٹری آف ڈیفنس چاہے گی جو بھی ایک رافٹ ہماری نیوی کے لیے کھڑا جائے اور جو ایک رافٹ ہماری ائر فورس کے لیے کھڑا جائے وہ ایک ہی ہو کیونکہ اگر ہم چھوٹے چھوٹے آرڈر میں ایک رافٹ کھڑیتے ہیں تو وہ ہمیں باہر سے فلائی وے کنڈیشن میں کھڑنے پڑیں گے جو کی انڈیننس مینفیکچرنگ کے مقابلے میں جیادہ مہنگے پڑیں گے اور ابھی ہماری ائر فورس اور انڈین منسٹری آف ڈیفنس چاہتی ہے کہ جو بھی نیا ایک رافٹ بنایا جائے وہ ہمارے دیش میں ہی بنایا جائے جس میں ٹرانسفر آف ٹکنالوجی کا اگریمنٹ ہو اور جس کی وجہ سے ہم ہمارے دیش کے انڈینیس ایک رافٹ کو جدہ بہتر طور پر بنا پائیں گے اگر ہم انڈین ائر فورس کی ریکوائرمنٹ کو ملا دیں اور نیوی کی ریکوائرمنٹ کو ملا دیں تو ہماری جو ایک رافٹ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑی ہو جاتی ہے ہماری ائر فورس کو ایک سو جودہ فائٹر ایک رافٹ کی ضرورت ہے اور نیوی کو فیفٹی سیم ایک رافٹ کی ضرورت ہے تو اگر ہم یہ اتنے سارے ایک رافٹ کسی دیش سے خریدیں گے تو ہمیں ان کی ایک بڑی ڈیل کرنی ہوگی اور ان کے لیے انڈینیس منفیکچرنگ بھی چاہیے ہوگی تو اگر ہم اتنا بڑی ڈیل کرتے ہیں تو ہمیں اس کے ساتھ جیدہ امپورٹنٹ ٹکنالوجی بھی مل جائے گی اور اس کے ساتھ ہی دونوں فورس کے بیچ انٹر اپریٹی بلٹی بھی بڑھ جائے گی جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری ائر فورس اب نیوی کے ایک رافٹ کو بھی استعمال کر پائے گی اور نیوی کے ایک رافٹ کو اس سے پہلے لڈاکھ میں ڈیپلائی بھی کیا گیا ہے تو اس سے اگر دونوں فورس کے پاس ایک ہی طرح کے ایک رافٹ ہوں گے تو دونوں فورس مل کر کام کر پائیں گی اس کے ساتھ ہی ابھی جو رافیل ایک رافٹ ہے اس کے جو ونگز ہیں انہیں پوری طرح فولڈ نہیں کیا جا سکتا ہے جس کے کارن اسے بکرانت ایک رافٹ کیریئر کے اوپر آسانی سے یوز نہیں کیا جا سکے گا اس میں بہت بڑی موڈیفکیشنز کی ضرورت ہوگی جس کے کارن اس میں ہمیں زیادہ قیمت لگے گی اس کے لیے اگر رافیل ایک رافٹ کے ایم ویرینٹ کو اگر فرانس ہمیں آفر کرنا چاہے گا تو انہیں اس ایک رافٹ میں کچھ موڈیفکیشنز کرنی پڑیں گی لیکن ابھی جو بوئنگ ہے اس نے اس میں بہت زیادہ انٹرس دکھایا ہے اور انہیں اپنے ایک رافٹ کو ٹیسٹ کرنا بھی شروع کر دیا ہے جو کہ انڈین ایوی کے ریکوائرمنٹ کے مطابق ہوگا اس کے ساتھ ہی رافیل ایک رافٹ میں ہمیں میٹی اور مسائل جیسی ایک لانگ رینج ایٹوئر مسائل کی ایڈوانٹیج بھی مل جاتی ہے دونوں ایک رافٹ کے ہی اپنی اپنی خوبیاں ہیں اور اپنی اپنی کمیاں ہیں لیکن ان دونوں ایک رافٹ میں سے اگر ہمیں کوئی ایک رافٹ چننا ہو تو ہم رافیل ایک رافٹ کو چنیں گے وہ اس لیے ہے کیونکہ ابھی تک کوئی بھی ایسا ایک رافٹ نہیں ہے جو اپنی سبی کیویبیلٹیز میں اتنا زیادہ بیلنسڈ ہو جو رافیل ایک رافٹ ہے وہ ابھی شاید کیریئر سے آپریٹ کیے جانے والا سب سے زیادہ بیلنسڈ سیلیوشن ہے یہ ہر طرح کے رول کو کر سکتا ہے اسے اگر کوئی بھی رول دی دیا جائے تو وہ اسی رول کو بھی بہت آسانی سے کر پائے گا اس کے ساتھ ہی اگر ہم ایر ٹو ایر کومبیٹ کے معاملے میں بات کریں تو اس کی جو ایم بی ڈی ای میٹی اور مسائل ہے اسے امریکن ایک رافٹ کے مقابلے میں جیدہ ڈوانٹیج ہے امریکہ کے پاس بھی ایم ریم مسائل کا بھی ایک نیا ویرینٹ ہے لیکن پھر بھی ابھی جو ایم بی ڈی ای میٹی اور مسائل ہے وہ جیدہ پروون مسائل ہے اور جیدہ نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ آتی ہے اس کے ساتھ ہی اگر رافیل کے پاس ایم بی ڈی ای میٹی اور مسائل نہ بھی ہو تو پھر بھی اس کے پاس لانگ رینج کومبیٹ میں جیدہ ڈوانٹیج ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ یہ جیدہ فاسٹر ہے جانے کہ یہ جیدہ تیز اڑ سکتا ہے اور یہ جیدہ اچھی طرح کلائم کر سکتا ہے جانے کہ یہ جیدہ سپیڈ سے اچھائی تک جا سکتا ہے اگر ہم ایر کومبیٹ کی بات کریں تو اس میں سپیڈ پلس ایلٹیوڈ جیدہ ضروری ہوتے ہیں اور ان دونوں معاملوں میں ہی رافیل ای کرافٹ کو جیدہ ڈوانٹیج ہے اور انہی ڈوانٹیج کے ساتھ رافیل ای کرافٹ ایک جیدہ بہتر لانگ رینج کومبیٹ ای کرافٹ بن جاتا ہے اگر ہم دونوں ای کرافٹ کے سینسرز کے بارے میں بات کریں تو دونوں ای کرافٹ کے سینسرز اور ڈارز جیدہ طور پر کمپیریبل ہی ہیں دونوں ای کرافٹ میں ہی جیدہ لانگ رینج ای ای سیڈار مل جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی دونوں ای کرافٹ میں ہی انفرائیڈ سرچ اور ٹریک سسٹم بھی مل جاتے ہیں امریکہ کی ایفیٹ ایک کرافٹ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ جیدہ طور پر گراؤنڈ اٹیک رول کو دھیان میں رکھ کر بنائیا گیا ہے لیکن جو اس کا جو سپر ہورنٹ ویرینٹ ہے اسے ایک اکسیپٹیبل ایر سپیورٹی فائٹر سمجھا جا سکتا ہے لیکن جو پھر بھی رافیل ایک کرافٹ کے جیسے ہی بیلنس نہیں ہے رافیل ایک کرافٹ فرانس کا ایک اکلاوتا فرنٹ لائن فائٹر ایک کرافٹ ہے جس میں انہوں نے کوئی بھی کمی کی گنجائش نہیں رکھی ہے اسی لیے اگر ہم اس کی کچھ کمیوں کو نظر انداز کر دیں تو یہ رافیل ایک کرافٹ سپر ہورنٹ ایک کرافٹ کو بلکل ہرا دیتا ہے یہ اس سے زیادہ فاسٹ ہے زیادہ ایجائل ہے اور زیادہ پاورفول ہے اور یہ سپر ہورنٹ ایک کرافٹ کو آسانی سے ہینڈل بھی کر سکتا ہے اسی لیے اگر ہم صرف کاسٹ کے فائٹر کو چھوڑ دیں تو کمپیریجن کے معاملے میں رافیل ایک کرافٹ سپر ہورنٹ ایک کرافٹ سے زیادہ بہتر ہے تو دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہندوان دیماتو